اسلام علیکم الشفاء حکمت میں خوش حمدید امید کرتا ہوں آپ خرید سنگے سمائن آج آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کر آذر ہوں جس میں آپ کو یہ پودا جو نظر آ رہا ہے یہ بہت ہی خوبیوں کا مالک یعنی کہ یہ پودا ہے بہت ہی خوبیوں اس میں ہیں میں اس کا تعرف کرا دوں اسے سرفو کا بھی کہتے ہیں پنجابی میں جوجرو بھی کہتے ہیں جہانہ بوٹی بھی کہتے ہیں فارسی میں اسے برگ سنالو بھی کہتے ہیں گجراتی میں اس کو شرپنکھا بھی کہتے ہیں مرہٹی میں اسے انہانی بھی کہتے ہیں یہ سمائن خودرو پودا ہوتا ہے ڈیڑھ فوٹ سے لے کر تین فوٹ تک یہ بلاند ہوتا ہے اس کی جو شاخیں ہیں یہ پتلی سی شاخیں یہ پتے جو اس کے ہیں میتھی کے جو پتوں کی طرح ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پتے ایک دوسرے کے مقابل ہیں جو نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کی چھوٹی سی لمبوتری پھلی میں مصور کے دانے کے مشابہ تخمبر ہوتے ہیں پھلی تلوار کی طرح خمیدہ روئیدار ہوتی ہے رنگ اس کا جو ہے یہ سبز گلابی ذائقہ اس کا تلخ ہوتا ہے مزاج اس کا گرم تر درجہ اول میں ہے اس کو چار گرام سے لے کر سات گرام تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ جلدی امراض کے لیے بہت مفید ہے جزام کے لیے بہت اچھا ہے مصفے خون ہے خون صاف کرتا ہے یہ اور آتشک میں یہ بہت ہی فائدہ ماند ہے اور اکثر یہ زہروں کو بھی باطل کرنے والی ہے یہ ایسی یعنی کہ یہ بوٹی ہے اور اٹھرہ کے لیے بھی بہت مفید ہے اس کے پتوں کا شیرہ بہت ہی نافع ہے خصوصاً اٹھرہ کے لیے اس کی جو چالیس گرام پتیاں ہو اور بیس گرام بنگ کی پتیاں اگر پیس کر چالیس دن تک چار گرام یا پانچ گرام یہ صفوف روزانہ کھانا بوصیر کے لیے بہت تیزہ بردست ہے بوصیر خونی کے لیے مجرب ہے یہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ یہ صفوف استعمال کر سکتے ہیں اور سات گرام یا چھ گرام سرپوکا کا اور پانچ حدد کالی اگر مرچیں اگر پانی میں پیس کر اور یہ اگر پستان پر لگائنا بھی یہ بہت مفید ہے جو ورم ہوتا ہے پستان کا اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کی جو جڑ ہے تازہ چھال اس کی جو جڑ کی چھال ہے وہ کالی مرچ برابر وزن میں لے کر گولیاں بنا کر یہ اگر پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں تو یہ دردیری بدحضمی بادی جیسے چیزوں کے لیے بادی امراض کے لیے پیٹ کے معاملات کے لیے یہ بہت ہی مفید چیز ہے یہ سرپوکا اگر آپ اسے استعمال کریں اس سے آپ فائدہ اٹھائیں جہاں کہیں میں نظر آئے تو اسے یہ دیکھ لیجے اسے پیچان لیجے اور اس سے فوائد یہ حاصل کریں اور بہت ہی یہ قیمتی بوٹی ہے اور بعض جگہوں پر دے علاقوں میں یہ مل جاتی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اسے آپ فائدہ اٹھائیں اسے استعمال میں لائیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ